بادشاہ کی کہانی آم کا پیڑ دیوانے آم میں چپی چھائی ہوئی تھی بادشاہ اکبر کے سامنے دو آدمی سر جھکائے کھڑے تھے ان میں سے ایک دبلہ پتلا گریب بوڑھا کسان تھا اور دوسرا امیر موٹا تاجہ اندھیر عمر کا بیع پاری تھا دونوں کا دعویٰ تھا کہ وہ بے گناہ ہیں بادشاہ نے گریب کسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہارا کہنا ہے کہ تم نے گاؤں سے جانے سے پہلے اس بیع پاری کو سونے کی دس مہرے دی تھی کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی حضرت سلامت کسان نے جواب دیا یہ جھوٹ بول رہا ہے جہاں پناہاں بیع پاری بیچ میں بولا اکبر نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور اسے فٹکار لگائی جب کہا جائے تبھی بولنا پھر کسان سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ اس بیع پاری نے تمہارے لوٹنے تک تمہارا پیسہ رکھنے کا وعدہ کیا تھا؟ جی حضرت سلامت کسان نے جواب دیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا گاؤں تک پہنچنے کا راستہ بہت خطرناک ہے پیسہ ساتھ لے جانے میں لوٹنے کا خطرہ تھا آنکھوں میں آنسو لیے اس نے کہا آلم پناہ کل لوٹتے ہی میں ماکھن رام کے پاس گیا اور اس سے اپنے پیسے مانگے لیکن ماکھن رام نے پیسے ہونے کی بات سے صاف انکار کر دیا اور مجھ سے جھوٹ کہا پھر کسان بولا اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا آلم پناہ وہ دس مہرے میری جندگی بھر کی کمائی تھی میں نے اپنی بیٹی کے لیے انہیں جمع کیا تھا رو مت اکبر نے کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو تمہیں تمہارا پیسہ جرور واپس مل جائے گا پھر اکبر نے بیع پاری سے کہا اب بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو آلم پناہ یہ شریف چند صاف جھوٹ پول رہا ہے بیع پاری گسے میں بھر کر بولا اس نے میرے پاس کوئی مہرے نہیں چھوڑی بات اتنی سی ہے یہ دھوکیے سے مجھ سے مہرے لینا چاہتا ہے سوچ میں پڑے اکبر نے شریف چند سے پوچھا جب تم نے ماخن رام کو پیسے دیئے تھے تو وہاں کوئی اور موجود تھا وہاں کوئی نہیں تھا جہاں پناہ بس ایک آم کا پیڑ تھا جس کے نیچے ہم بیٹھے تھے شریف چند نے جواب دیا بادشاہ کچھ ہلجن میں دکھے دربار میں فس فس ہٹیں تھی اور درباری مسکورا رہے تھے لیکن بیربال بلکوئی شانت تھا جلے الہی کیا میں شریف چند سے کچھ کہہ سکتا ہوں بیربال نے پوچھا اکبر نے جواب دیا ہاں پوچھو شریف چند جا کر آم کے پیڑوں سے کہو کہ وہ دروار میں گواہی دینے آئیں بیربال نے گریب کی شانت سے کہا اکبر سمیت سبھی لوگ اس سے حیران رہے گئے لیکن حضور آم کا پیڑ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا شریف چند نے جواب دیا جیسا کہا ہے ویسا ہی کہو بیربال نے سکتی سے کہا بوڑھا دربار سے چلا گیا بیربال نے ایک سیپاہی کو چپ چاپ اس کا پیچھا کرنے کو کہا سمیہ بیٹھتا گیا اس دوران بادشاہ نے کچھ اور مام نے نپٹائے ادھر بیربال بہت دھیان سے مکھن رام کا چہرہ دیکھتے رہے گول مٹول ویہ پاری بار بار دروازے کی طرف دیکھتا تھا وقت بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اس کی گھبرہت اور بیچینی بھی بڑھتی جا رہی تھی لگ بگ ایک گھنٹے بار شریف چند دربار میں لوٹا میں بہت اداد تھا اور اس کے ساتھ کوئی نہیں آیا تھا مکھن رام کو جیسے راحت مری شریف چند بیربال کے پیروں پر گر گیا حجور میں نے پیڑ سے بہت منتے کی میں بہت گڑ گڑایا لیکن پیڑ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا میں نے اپنی پوری کوشش کی گریب کسان کا پیچھا کر رہی سپاہی نے چپکے سے بیربال سے کہا یہ سچ کہہ رہا ہے میں نے اسے پیڑ کی منتے کرتے دیکھا تھا بیربال نے شریف چند کو بھروسہ دلاتے ہوئے کہا گھبراؤ مت ہم ستھ جانتے ہیں تمہارے جانے کے بعد آم کا پیڑ آیا تھا اس نے ہمیں سارا قصہ سنا دیا تھا مکھن رام حق کا بکہ رہ گیا یہ جھوٹ ہے حجور یہاں کوئی آم کا پیڑ نہیں آیا میں نے کسی پیڑ کو نہیں دیکھا بیربال نے شکتی سے کہا لالچ کے کارن تمہاری نجر کمجور ہو گئی ہے ہمیں سچ اگلوانہ آتا ہے اپنا اپراد قبول کرنو منہ تمہیں دگنی سجا دی جائے گی سچ بتاؤ تم نے شریف چند کی سونے کی مہریں لی تھی یا نہیں مکھن رام ڈر کے مارے پیلا پڑ گیا شم سے اس نے اپنا سیر جھکا لیا اور اپنا گناہ مال لیا مکھن رام کو چھے مہینے کی جیل کی سجا ہوئی شریف چند اپنی سونے کی دس مہریں لے کر خوش ہو کر اپنے گھر چلا گیا اکبر خود کو روک نہیں پائے اور بیربل کی طرف مڑ کر بولے عام کے پیڑ نے ہمیں کچھ کہا ہے بیربل اس نے ہم سے کہا کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایسا آدمی ہے جو پیڑوں کی جوان سمجھتا ہے بیربل نے تپاک سے کہا جلِ الٰہی آپ نے پیڑ کی آخری بات نہیں سنی اس نے دعویٰ کیا کہ ایسی انوکھے باتیں صرف شہنسا اکبر جیسے مہان اور انوکھے شہنشا کے شاشن کالوے ہی ہو سکتی ہیں دیکھو